پیارے دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں شکریہ پیٹ کی گیس کو دور کرنا ہے تو کشمیری چائے پیو دودھ کے ساتھ زیرہ کھاؤ اس سے دل کی نالیاں کھول جاتی ہیں کاجو کھاؤ اکل بڑھتی ہے اور نظر تیز ہوتی ہے کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے رسک میں کمی آ جاتی ہے انگور نمک کے ساتھ کھا لینے سے پھیپڑوں کا کینسر نہیں ہوتا کھانے کے بعد جسم میں خون کا بہاؤ آشتہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے نیند آتی ہے مردانہ طاقت قائم رکھنا چاہتے ہو تو وقت سے پہلے غیر ضروری بال کاٹ لو کڑوی چیزیں کھانے سے رنگ کالا ہو جاتا ہے جو گھر میں بکری پالتے ہیں ان کے گھر میں دولت بھاگ کر آتی ہے مہرین نفسیات کہتے ہیں کہ اچھی طرح نیند پوری کرنے والے کا چہرہ نیند سے محروم انسان سے زیادہ پرکشش ہوتا ہے اگر آپ خواب میں خود کو اڑتے ہوئے دیکھو تو آپ تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہیں لسن کھا کر سونے سے میٹھی نیند آتی ہے ہاتھوں سے مرچوں کی جلن دور کرنے کے لیے چینی والے پانی سے دھولیں ہچکی کو روکنے کے لیے لونگ نیم کرم پانی کے ساتھ کھا لیں نمک اور شہد مکس کر کے دانت صاف کریں دانت چمک اٹھیں گے جن کو بخار زیادہ ہوتا ہو ان کے لیے بکری کا دودھ بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے زیادہ گرم پانی سے چہرہ نہ دھوئیں جلد گڑی ہو جاتی ہے قدو کا سالن زیادہ کھانے سے چہرے کی جلد نکھرتی ہے امروت کاٹ کر سرہانے رکھ کر سو جاؤ مچھر قریب نہیں آئیں گے بادام کا تیل ناف میں ڈال کر سونے سے پیٹ اندر چلا جاتا ہے جو کھانا کھانے کے بعد نہاتے ہیں ان کا پیٹ کبھی باہر نہیں نکلتا بالوں میں سورج مکھی کے تیل کی مالج کرو بال ساری زندگی خوشک اور روکھیں نہیں ہوں گے پسے ہوئے بادام لیں اور دہی میں ملا لیں جریوں والی جگہ پر لگا لیں چند دن ایسا کرنے سے جریوں غائب ہو جاتی ہیں سمندری نمک چاٹنے سے وزن کم ہوتا ہے روزانہ کھیرے کھانے سے لکوا نہیں ہوتا دیئے کے اندر ناریل کا تیل ڈال دو دیا جلدی نہیں بجے گا اگر رات میں آپ کو برے خواب آتے ہیں تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو الٹا مت سوئیں اس سے دل کمزور ہوتا ہے میدہ خراب ہو یا پیٹ کا درد ہو تو نیم گرم پانی میں لیمون نچوڑنے اور تھوڑا سا نمک شامل کر کے پی لو افاقہ ہوگا بابا جی کہا کرتے تھے بیٹا تنہا رہ لینا کسی برے کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے لکڑی کا کنگا استعمال کرو بالوں میں چمک آئے گی اور بال مضبوط ہوں گے پیٹ کی چربی کو پگلانا ہے تو یہ چیزیں کھا لو روٹی کے ساتھ پیاز کھاؤ پانی میں لیمون ڈال کر پی لو دن میں صرف دو دفعہ کھانا کھاؤ سونے سے پہلے نیم گرم پانی پی لو خجور کھاؤ یہ دل کو قوت دیتی ہے جگر اور گردوں کو طاقت دیتی ہے بلی گھر میں بچے دے تو رزق بڑھتا ہے جن لوگوں کو زیادہ وقت بیٹھ کر گزرتا ہے اور ورزش نہیں کرتے کوئی محنت والا کام نہیں کرتے ان کو فالج زیادہ ہوتا ہے تابری کا جوس خون صاف کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں سے کورا کرکٹ اٹھا دیا کرو کیونکہ یہ شیطان کی خواب گاہ ہے غصہ بے وکوفی سے شروع ہو کر شرمندگی پر ختم ہوتا ہے جس عورت کی عمر چالیس کے قریب چلی جائے اس کو چکندر زیادہ سے زیادہ کھلاو بیوی ہر نماز کے بعد سات مرتبہ یا عزیز پڑھ لے تو شوہر بیوی کی عزت کرنے لگے گا جو بندہ صبح کے وقت تھوڑا سا شہد چاٹ لیتا ہے وہ جلد کسی بماری میں مبتلا نہیں ہوتا اپنے ہاتھوں پر دہی ملیں اور کچھ دیر بعد دھولیں ہاتھ چمک اٹھیں گے فجر کا سجدہ تمام سجدوں سے زیادہ پرسکون اور راحت بخش ہوتا ہے صورت یاسین اغاب قبر سے بچاتی ہے صورت رحمان دولت مند کرتی ہے کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے اچھا ہے کہ انسان زہر پی لے کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے انسان کا میدہ ناکارہ ہو جاتا ہے اور بیماریاں لگتی ہیں بکری کے دودھ کے ساتھ بادام کھانے سے یاد داشت تیز ہوتی ہے اخروٹ کھانے والے بندے کو سانس کا مسئلہ نہیں ہوتا تھنڈی روٹی کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے جن لوگوں کی ٹانگوں میں کھچاؤ رہتا ہے وہ چاول ہرگز استعمال نہ کریں دھوپ کینسر جیسی بیماری کو روک سکتی ہے دن میں تھوڑی سی دھوپ ضرور لیں ایسا کرنے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں کنوں کھانے سے پیٹ کی چربی کنٹرول میں رہتی ہے اگر آپ کو سونے میں دشواری ہو رہی ہو تو تیزی سے پلکیں جھپکائیں مٹاپے سے بچنا ہے اور وزن کم کرنا ہے تو گھی والی چیزیں نہ کھائیں سفید آٹا مت کھائیں براؤن بریڈ کھائیں اگر آپ اپنے گردوں کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے باتھروم سے فارغ خو لیا کریں اگر حلق میں مشلی کا کانٹا فس جائے تو خوشک روٹی کا استعمال کرو میتھی کی سبزی بنا کر کھاؤ کمر میں درد نہیں ہوگا جو عورتیں ہاتھ سے کپڑے دھوتی ہیں وہ ڈپریشن کی مریض نہیں بنتی داڑی کے بالوں میں کنگا کرنے سے دانت مصبوط ہوتے ہیں پٹھوں کی کمزوری کے لیے دو دانے چلوزے کے رات کو چبا لیا کرو پٹھوں کی کمزوری اور درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا احتلام کے مریض رات کو کھجور مت کھائیں شملہ مرچ دل کے لیے نہایت مفید ہیں یہ کیلریز کو جلاتی ہیں کینسر والے مریض پھلوں کے اندر صرف لال پھلوں کا استعمال کریں جسم کی خوبصورتی میں اضافہ کرنا ہے تو روزانہ چند دانے انجیر کے کھالو اگر دانت ٹیڑے آگے ہوں تو روزانہ مسواک کرو دانت سیدھے ہو جائیں گے بدن کی جلد کو جوان رکھنا ہے تو توری کی سبزی زیادہ کھاؤ اگر کھانے کے بعد فوراں پشاب آ جائے تو یہ میدہ کمزور ہونے کی علامت ہے کچھا ٹرماتر کھالو آپ کے پتھے مضبوط ہوں گے جو رات کو زیادہ دیر تک جاگتے ہیں ان کو پاگل پن کی بیماری لگ جاتی ہے کیلہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے تل کھانے سے بال جڑنا بند ہو جاتے ہیں جو کا دلیا کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے اگر خارج کا مسئلہ ہو تو کپڑوں کو نمک ملے پانی سے دھو کر پہن لیں خارج دوبارہ نہیں ہوگی